ایتر بنانا ہے تو ہمیں سماج کو جگانا ہوگا ویوستہ کی برائیوں سے لڑنا ہوگا ابھیان آپ کے حق کے لیے آپ کی آواز ہے ابھیان کیونکہ بدلاغ ضروری ہے نمسکار ابھیان میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راشد اگر من میں کچھ کر گزرنے کا جنون ہو تو منزلیں آپ کے قدم چوم لیا کرتی ہیں آج ابھیان میں ہم آپ کو دو خبریں دکھائیں گے پہلی خبر ایک ایسے شخص کی ہے جس نے ایک آپرادھک بستی کو سرکاری کرمچاریوں کی بستی میں تبدیل کر دیا جو خود مفلیسی میں پلہ بڑا ریلوے سٹیشن ماسٹر بنا اور اس کے بعد غریب بچوں کو پڑھانے کا ابھیان شروع کیا دوسری خبر ہریانہ کے ایک بیٹی کی کہانی ہے اس بیٹی نے اپنے حوصلے سے ماؤنٹ ایورس کی انچائی کو تبانا کر دیا مگر سرکار کی غیر ذمہ درانہ رویہ نے اسے ہتاش کر دیا سادھن سے سفلتا نہیں ملتے سفلتا کے لیے سنکلپ چاہیے کون کہتا ہے کہ یہ صرف محاورہ ہے اس محاورے کے زندہ مثال ہیں راجو سے راجو سینی ابھی دیواس ریلوے سٹیشن پر سٹیشن ماسٹر ہے لیکن راجو کے یہاں تک پہنچنے کا سفر بہت دلچس اور سنگھرش پونڈ رہا ہے اندور کے نہروپارک کے اس چھوٹے سے ریلوے سٹیشن جو کہ ٹوئی ٹرین کا ریلوے سٹیشن ہے اندرپوری اسی اندرپوری ریلوے سٹیشن کے پلاک فارم پر پڑھ کر راجو سینی نے اپنا سفر تے کیا تھا یہ چھوٹی سی پٹریہ آپ دیکھ رہے ہیں راجو بھائی اس سٹیشن سے لے کے اس اصلی سٹیشن تک کا سفر کیسا رہا ہے سر بہت سنگھرش پونڈ سفر رہا ہے اور محلے میں سر کوئی محول نہیں تھا پڑھنے کا کرائیم ایریہ تھا اور یہی ہمارا یہی سب کچھ گھر یہی تھا اور یہی ہم صبح سے آ کے سام تک پڑھتے تھے اسی پلیٹ فارم پہ ایک سپنا دیکھا تھا کہ نہیں ایک اچھے واقعی ایک بڑا پلیٹ فارم پہ میں جاؤں میرا سپنا تھا اور اسی سٹیٹ لائٹ میں ہمیں پڑھ کے اور میں نے بہت محنت کی ایک بہت ہی غریب پریوار کے راجو سینی اندور کے شرمک چھیتر کے اس بہت ہی پچھڑی بستی گوما کی فیل میں رہتے ہیں ایک وقت تھا جب اس بستی کو اپرادھیوں کی بستی کہا جاتا تھا کیونکہ لوگ اسکشت تھے مگر راجو نے اس بستی کو بدل دینے کا سنکلپ لیا انہوں نے یہاں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اب اس بستی کو سرکاری کرمچاریوں کی بستی کہا جاتا ہے مدیبہ دیش کی عودیوگی کی راجدھانی اندور کے شرمک چھیتر کا یہ گوما کی فیل وہ علاقہ ہے جو پہلے کہا جاتا تھا کہ بستی کا علاقہ ہے یہ اس بستی کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ کرائم ہوتا ہے یہاں کے لوگ کرمینل ہیں یہاں تک کہ یہاں کے ایس ایچو یعنی ٹی آئی بھی یہ کہتے تھے کہ یہاں سے جو لسٹ آتی ہے وہ گنڈوں کی لسٹ آتی ہے وقت بدلا دور بدلا ایک انسان کی محنت نے اس پورے علاقے کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے راجو سینی نے غریب چھاتروں کو کمپٹیشن کی تیاری کرانی شروع دی راجو اپنی نوکری سوقت نکال کر بستی کے نہرو پارک میں بچوں کو پڑھاتے ہیں راجو نے اسکشہ کے خلاف ایک ابھیان چھڑا اب راجو کے پڑھائے چھاتر الگ الگ چھتروں میں نام روشن کر رہے ہیں راجو کے اس شاندار ابھیان کا یہاں کے لوگ کھلے دل سے سواگت کرتے ہیں راجو کی تاریفوں میں قصیدے پڑھتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں سر جی پڑھانے میں لکھانے میں بچوں کو شکشہ دینے میں ہر چیز میں مطلب ہے ان کا صحیح بہت اچھا ہے ہم بھی آتے ہم ایک اوہی بھی بات کی دکھتے ہوتے تو ہم سر کے پاس آکے پوچھتے تو اچھے سم کو سب بات کی جانکاری دیتے باقی تین کا اسکھا ہے سب برابر بتاتے راجو سینی بستی کے ان تمام غریب چھاتروں کے لیے ایک وردان کی طرح ہیں جو آرثک روپ سے کمزور ہے راجو سینی کا یہ ابھیان واقعی شاندار ہے اتیاب شیک اندور انڈیا نیوز کئی بار راجو سینی جیسی شخصیت کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک ائر کنڈیشن روم میں ہی بیٹھ کر کہ ہی خواب پالے نہیں جاتے سپنے سنجھوے جاتے ہیں کئی بار ریلوے کی پٹریوں پر بھی راجو سینی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ان کے ساتھ میرے سیوگی اتیاب شیک بھی ہیں اتیاب میں چاہوں گا کہ آپ راجو سینی سے بات کریں اور ان سے یہ پوچھے ہیں کہ کیا کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ ایک بستی جو کی ککھیات ہے اسے وکھیات کر دیں گے اور کس چیز نے راجو سینی کو پریریت کیا کہ گاؤں بستی کے شاتروں کو کمپیٹیشن کے تیاری کروائیں راشد بلکل اگر جذبہ صاف ہو اور اگر لگن ہوتی ہے تو واقعی میں یہ اگزیمپل ہے ان دور کے لیے کہ جس طریقے سے ایک پوری بستی کا علاقہ انہوں نے بدل دیا ہے آج وہ شاسکی کرمچاریوں کی بستی کہی جاتی ہے آج بھی میں اس وقت وہ موجود ہوں اسی کلاس میں یہ وہی نہروپارک ہے جہاں راجو کی کلاس چل رہی ہے اور راجو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے راجو بتائیے کہ دراصل میں یہ جذبہ کہاں سے آیا تو کیا سوچ بنائی تھی آپ نے کہ کس طریقے سے آپ اس ابھیان کو آگے لے کے جائیں گے سر میں پرارمب میں میں بھی ایک بدیار تھی تھا اور میرے پتہ جی رکشا ڈرائیور تھے ہم اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر میں جو علاقہ تھا وہاں چاروں طرح صبح سے سراب کی دکانیں کھل جاتی تھیں جوہاں شٹا اور کرائم بہت چار میں جس علاقے میں رہتا تھا ہم بہت کرائم تھا تو ہم لوگوں نے کیا آفٹر ٹین کے بعد ہی ہم یہاں نہروپارک میں آئے اور نہروپارک میں پڑھنا سٹارٹ کیا جسے تیسے گریجوشن کیا اور گریجوشن کے لئے بھی سکولار سیپ سے ہم لوگوں نے پڑھائی کی اور اس کے بعد من میں ایک آیا کہ نہیں ہم سب دو چار چھے لوگ تھے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا یہاں پر گروپ بنا کے اور دیرے دیرے چار چھے لوگوں نے ہم نے پرتیوں کی پریچھاؤں کا سوچا کہ گورنمنٹ سربنٹ میں جائے لیکن بستی میں ایسا محول تھا کہ کیسے تیاری کریں کوئی مادشک نہیں تھا ہم لوگوں نے پریاس کیا کہ ہم کو تیاری کرنا چاہیے کچھ ایک من میں تھا کہ ہم کو کچھ آلک کرنا چاہیے اور شادان ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے سب ہی نے آپس میں نورچ بنا کے اور کوشش کی گئے پرتیوں کی پرکشہ سرکاری نوکری کی تیاری کرنا چاہیے اور ایک چانک اسٹوٹیٹ کے نام سے ہم نے چار چھے لوگوں کو پڑھنا سٹارٹ کیا اور دیرے 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 پری اف کسٹ ہوتی ہے کسی سے کوئی چارج نہیں کیا جاتا راجو یہ آج بھی کلاس آپ چلا رہے ہیں اسی پارک میں کسی کلاس روپ میں نہیں چلاتے ہیں کیا ہے اس کے پیچھے کا منشاہ سر میں نبدے سے کہ آج ہماری جو بستیا جو کرائیم کے نام سے جانتی تھی پورے اندور سہر میں آج وہ پوری شاشکی ہو گئی ہے جہاں پر لوگ راشد آپ سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مشکلوں بھرا سفر رہا ہے راجو کی اگر سفلتا کی بات کی جاتی ہے بات اپنی آگے بہائیں گے آپ کے پاس دوبارہ میں لوٹ کر کے آتا ہوں اور ہم نے یہ دکھایا راجو سینی کا شاندار ابھیان آپ دیکھنا ہے جس میں ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ سادھم کی بجائے سنکلپ کتنا زیادہ ضروری ہے سنکلپ کی ایک اور کہانی آپ دیکھئے ہریانہ کی ایک بیٹی کا لیکن اس میں درد چپا ہوا ہے وہ بیٹی جو سے ماؤنٹ ایوریسٹ کی اچھائی پر تیرنگا تو پھیرا دیا لیکن لوٹ کر آئی تو سیاستردانوں نے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جو کبھی سپنے میں بھی سوچا نہیں جا سکتا ابھی دیکھئے ایوریسٹ فتح کرنے والی سنیتہ کی کہانی اپنے ہمت حوصلے اور جنون سے ریوالی کی سنیتہ نے ایوریسٹ کی چوٹی پر تیرنگا فیرا دیا ریوالی کے گاؤں گرجر ماجری کے سنیتہ کے اس کامیابی سے پورے ہریانہ کے ست کئی گنا بڑھی مگر ترکالین ہریانہ سرکار نے سنیتہ کے ساتھ کیا بیوہر کیا خود سنیتہ کی زبانی سنیے مجھے اور زہ دیکھ Building لان پھر تس ярم ریوالی کے مسئلہ مگر تकالینвер سپئی مجھے مل وابیöhام müڈا جی سنیتہ یاد پھر خواگ کیا ہوگی وامر مجھے جنون سے مل بحفتSu جنون سے مل رے تھے کامی入иях سوچیں یہ دردوس پروتا روحی کا ہے جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کو باؤنا ثابت کر دیا 2011 میں ایوریسٹ فتح کر سنیتا واپس لوٹی 29 مارچ کو سنیتا کی ٹیم نے ایوریسٹ پر چڑھائی شروع کی تھی ایوریسٹ پر چڑھنے والے چوبیس سدسیوں میں پانچ ہریانہ کے تھی ایوریسٹ پر چڑھنے والی ٹیم میں 18 ویدیشی تھے 851 میٹر کے اچھائی پر سنیتا کے دل نے سب سے پہلے تیرنگا فیرایا سنیتا نے سوچا تھا کہ اس کے اس اپلدھی پر سرکار اسے سممانت کرے گی آگے ماؤنٹ مناسل پر تیرنگا فیرانے کے اس کے لقش کو پورا کرے گی مگر سنیتا کے سپنے کانچ کے مانند ٹوٹ گئے سنیتا نے ایوریسٹ جیسی چوٹی تو فتح کر لی لیکن اس کے اپنے ہی سیاستدانوں نے اس کے اپنے دیش کے سیاستدانوں نے اس کے ساتھ دغا بازی کر دی سنیتا خود ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اور ہریانہ سرکار میں میڈیا سلاکار آمی تاریہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنیتا سب سے پہلے آپ سے ہی سوال کرنا میں چاہوں گا 2011 کو کیا ہوا تھا کس طرح سے آپ نے ایوریسٹ فتح کیا اور پشلی سرکار نے آپ سے وعدے کیا کیا اور اب سرکار جو نئی ہے جو بنوارلال کھٹا جی کی سرکار ہے اس میں آپ کے پرتی روئیے میں کوئی بدلاؤ آیا ہے کیا جی جی نمشہ ہے آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی ہاں سن پا رہا ہوں اپنی بات کہیے آپ ہاں جی 2011 میں میں نے ایوریسٹ کلائن کیا تھا اور میرا انٹرنیشنل ٹیم میں سیلیکشن ہوا تھا جس میں سب سے پہلے میں نے ایوریس پہ جا کے تیرنگا فیرائے تھا جب میں فیرائے کے نیچے آئیتا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ سب سے پہلے تیرنگا میں نے فیرائے ہے وہاں پہ تو مجھے امید تھی کہ سرکار میرے لئے کچھ اچھا کرے گی کیونکہ میں انٹرنیشنل ٹیم میں تھی اور اب جب بیش کا نام روشن کیا ہے تو مجھے سرکار سے بہت امید تھی لیکن آدھرنیشنل ٹیم نے ایسا کچھ نہیں کیا مطلب وہ میرے پتا کے سمان ہے میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کرتی تھی اور کرتی رہوں گی تو میں ان سے ملنے بھی گئی تھی اس میٹر پہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں بیٹا ہم کوئی سکیم بنا رہے ہیں اور جیسے کچھ ہوگا ہم آپ کو انفارم کریں گے بتائیں گے اس کے بعد اس چیز کو ہوتے پورے دو سال ہو گئے تھے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا جب میں ان سے لاسٹ ٹائم ملی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ نہیں کریں گے تو تو اس میں دو سال برواد ہو گئے تھے اور آپ کو پتا یہ ایک سٹوڈنٹ پہلے میں بانگلور میں جوب کر رہی تھی میں نے جوب قوٹ کی بکوز میرے سامنے میرا لکش تھا اور جب آپ کے سامنے آپ کا لکش سامنے آ جائے آپ کا ڈریم سچ ہونے والا ہو تو آپ اپنی جوب کو چھوڑی دیں گے جو میں نے کیا میں نے اپنی جوب چھوڑی اور میں ورس کے لئے چلے گئی تھی سنیتہ آپ رہیے ہمیں تاریہ کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی تو آج ابھیان میں ہم دو سنکلپوں کی کہانی دکھا رہا ہے سنیتہ کا سنکلپ ہے جو انصاف مانگ رہا ہے راجو سینی کا سنکلپ ہے جو آج کی تاریخ میں ایک بستی کو ککھیاست سے وکھیات بنا چکا ہے اسی سنکلپ کی کہانی کو ابھیان میں آگے بڑھائیں گے بریک کی بعد دو راجو کی کہانی ہم آپ کو ایک ساتھ دکھا رہے ہیں ہریانہ کے سنیتہ کی کہانی دکھا رہے ہیں دوہزار گیارہ میں انہوں نے ورس فتح کیا لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ دگہ بازی ہوئی اس وقت کی سرکار نے دگہ بازی کی اور دوسری کہانی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مدھ پردیش کی راجو سینی کی کہانی ہے جو اسٹیشن ماسٹر بنے ہیں اس کے بعد اپنی پوری بستی کو ہی پڑھایا اور اتنا زیادہ پڑھایا لکھایا کہ پوری بستی آج کی تاریخ میں سرکاری کنوچاریوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے سیدھے ہم رکھ کر لیں گے ہم احتیاب شیخ کا جو کی راجو سینی کے ساتھ میں موجود ہیں احتیاب میں سمجھنا یہ چاہوں گا کہ راجو سینی اب جو کوچنگ دے رہے ہیں وہ کوچنگ کا کافی زیادہ سفھلتہ کے نئے پیمانے گلت چکی ہے تو کیا راجو سینی کو یہ لگتا نہیں کہ اب سادھن سمپن جو چھاتر ہیں انہیں بھی ساتھ میں بٹھانا چاہیے ساتھ میں لے کر آنا چاہیے تاکہ ان کی کوچنگ کو پیسے ملے پھلے پھولے ان کی کوچنگ بلکل راشد لیکن پہلے میں آپ کو روحید سے ملوانا چاہتا ہوں روحید رشتی ہی انہیں اور اسی کلاس کا ایک سٹوڈنٹ رہے ہیں اور ابھی ابھی ان کا سیلیکشن ہوا ہے ریلویز کے اندر میں روحید سے ایک منٹ کے لیے آپ کی بات کروانا چاہتا ہوں روحید کس طرح کی کاؤنسلنگ ملی تھی آپ کو اور کس طریقے سے آپ نے سفر طے کر لیا سب سے پہلے تو میں بہت بہت سکریہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ آپ نے مجھے یہ انٹرویو دینے کا موقع دیا اور راجی سر کا بھی آپ نے تیاری کیسے کی تھی ہاں سب تیاری کی بتا رہا ہوں میں تیاری کی تھی جب میں تویلت پاس کی تھی اپنے آپ گاتہ میں کہ راجی سر کے پاس دیدہ سر کے پاس کہ سر مجھے کوچن تیاری کرنا ہے اگزام دینا ہے نوکری چھئے ہوئے ابھی سیلیکشن کہاں پر ہوا ہے ابھی میرا آرے رسی ممباجی سیلیکشن ہوا دتلا میں پوشٹن ہوئی ہے تو ان نے مجھے مارک درشن دیا کہ ہاں تم آپ دیلوے کا فارق یعنی مارک درشن آپ سن سکتے ہیں راشد کے مارک درشن روحید کو بھی ملا اور روحید نے بھی جو آپ کا سوال تھا میں راجو سے پوچھنا چاہوں گا راجو بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ابھی تو جیس طریقے سے پڑھا رہے ہیں لیکن کیا آپ سمپن پریوار کے لوگوں کو نہیں پڑھانا چاہتے تاکہ کچھ پیسہ کبھایا جا سکے نہیں نہیں سر میرا تو یہ دیش کی چھو بیرج کا چلیے دوسری خبر بھی ہم آپ کو دکھا رہا ہے جو کہ ہریانہ کے سنیتا کی خبر ہے اور سنیتا ہمارے ساتھ میں موجود ہیں امیت آریا جو کہ ہریانہ سرکار کے میڈیا سلاکار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امیت آریا جی سنیتا کیا آپ نے پوری کہانی سنی پشلی سرکار نے ان کے ساتھ دھوکے بازی کی انہوں نے ایوریس فتح کیا سرکار نے کہا کہ آپ کے لیے ہم کچھ کریں گے کیا آپ کیسے سرکار کچھ کرے گی راشد پہلے تو میں انڈیا نیوز کو بدای دوں گا کہ اتنا اچھے وشے پر یہ کارکرم شروع کیا ہے جہاں چاروں طرف کہیں نہ کہیں نیگٹیو چرچہ رہتی ہے اسی کے بیچ میں اس طریقے کا جو سکاراتمک یا کوئی اچھا کام جس سے نوجوان پیڑی کو کوئی جس کو کہتے ہیں موٹیویشن ملتا ہے اس طریقے کا کارکم انڈیا نیوز کر رہا ہے میں آپ کو بدای دیتا ہوں اور انڈیا نیوز کے مادیم سے مجھے سنیتا جی کی کہانی کا پتہ لگا اور انہیں بھی ایوریسٹ فتح کرنے اور ہریانہ کا نام روشن کرنے کے لیے شب کامنا ہے اور بدای بھی دیتا ہوں اور جو بھی پیچھے ان کو جو آشواسن دیا گیا تھا اور وہ پورا نہیں ہوا ان کی بات چیز سے پتہ لگا میں سرکار کی طرف سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا نیوز کے مادیم سے سنگیان میں آئی یہ بات اور اس سے پہلے بھی جب کبھی اس طریقے کی کوئی بھی بات سنگیان میں آتی ہے تو یہ سرکار بہت سمویدن شیل ہے اور نوجوانوں کے پرتی بہت جاگرک ہے یہ وشہ میں آپ کے چینل کے مادم سے کہنا چاہوں گا کہ میں کنسرن جو منسٹر ہیں ان تک میں یہ بات پہنچاؤں گا اور سنیتا کو اس کا جو ڈیو ہے جو اس کو نہیں مل پایا وہ ضرور ملے گا مجھے ایسا وشہ ایک بریک کے لیے رکھ جاتا ہوں لیکن انڈیا نیوز کے لیے بڑی خبر ہے انڈیا نیوز کے پرگرام ابھیان کے لیے بڑی خبر ہے کہ ہریانہ سرکار کی طرح سے یہ آشواسن دیا گیا ہے کہ کنسرن منسٹر تک سنیتا کی بات پہنچائی جائے گیا اور جو ان کا ڈیو ہے انہیں ضرور ملے گا وقت بے کاؤ چلا ہے کہیں مجھے جائیے گا ابھیان جا دی ایک لیگ پر چل کے سفلتا پاتے ہیں اور کشت سفلتا کے نئے پیمانے رشتے ہیں کرتیمان گل کر کے اور جو کرتیمان گلتے ہیں وہی خبروں میں سرکھیاں بڑھوڑتے ہیں ابھیان آج ایسے ہی دو شخصیتوں کا ہے سنیتا انت میں بلکل آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیش کی کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو سنیتا بننا چاہتی ہیں ان کے لیے سندیش کیا ہے آپ کا چلی سنیتا تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ابھیان کو ختم کرنے کا وقت آگیا ہے لیکن ابھیان کا ایک ایسا ہی اپیسوڈ ہم نے آپ کو اس سے پہلے آئی ایٹی کے شاتوں سے جڑا ہوا دکھایا تھا پروفیسر آنند کمار کی سپر تھرٹی کوچنگ کو لے کر کے ہم نے دکھایا تھا اس کی ایک چھوٹی سی جھلک کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں آپ کو سپر تھرٹی جانی مجانا مانا انسٹیوٹ ہے اس کے پروفیسر آنند کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تمام اسٹوڈنٹس بھی ان کے ہمارے ساتھ میں ہی ہیں پروفیسر آنند کمار بیک پر جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے ایکزامپل دیا رکی اور بھولو کا میں سمجھنا یہ چاہوں گا کہ سپر تھرٹی کا آپ کا وہ بھولو کون ہے اور اس سے میں بات کرنا چاہوں گا اور اس سے میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا تاکہ ابھاؤں میں پڑھ کر کے اتنے ابھاؤں میں جی کر کے کس طریقے سے انہوں نے آئی آئی ٹی کی پریفشہ نکالی ہے ہمارے تیسو بھچوں بھولو ہی ہیں جیسے سب سے پہلا بھولو میرا دھننجے ہے آپ دیکھ رہے دھننجے کو دھننجے بہت ہی ابھاؤں سے جیا ہے اس کے پتا جی میل میں مجدوری کرتے تھے سواست خراب تھا میل والے نے نکال دیا ماں بیٹا مل کے ایک دکانداری چھوٹی سی کرتے تھے کئی بار آدھے پیٹ رہ کے انہوں نے پڑھائی کی ہے اور مجھے آشرج ہوا آج میں بول رہا ہوں فکر کے ساتھ یہ بچہ دو سال پہلے جب ہمارے پاس آیا تھا تو یہ ہی ڈریس پہنے ہوئے تھا آج بھی یہ ڈریس پہنے ہوئے ہیں